فَلْ يَنزُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ تَعَامِهِ پھر ذرا انسان اپنے کھانے ہی کو دیکھ لے اللہ تعالیٰ کی دیو نعمتوں سے نو طریقہ علاج بتاتا ہوں شگر کم کرنے کا ڈیبٹیز کم کرنے کا جو آپ مرضی چاہیں استعمال کر لیں ایک طریقہ سے بھی آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں انشاءاللہ لیکن شگر ڈیبٹیز آمیلیٹس ہو ہیپو گلائے سیمیا ہو ڈیبٹیز آمیلیٹس پیڈس پولوریا ہو پشاب میں شگر ہو یا خون میں شگر ہو یا شگر کی وجہ سے جو امراض پیدا ہوتے ہیں ویکنس وغیرہ ان کے لیے بھی بہت مفید ہے لیکن ساتھ ہی آپ خوراک جو ہے جو کی روٹی استعمال کیجئے گندم چھوڑ دیجئے نیچرل لائف گزاریے آپ صبح پارک میں سیر کیجئے دو کلومیٹر صبح اور دو کلومیٹر شام کو واق کیجئے جو کی روٹی استعمال کریں گائے کا مکھن استعمال کیجئے اونٹ کا گوشت استعمال کیجئے بکری کا گوشت استعمال کیجئے بکری کا شوربہ استعمال کیجئے رات کو باسی روٹی اور صبح مکھن کا استعمال کیجئے یہ بھی آپ کی ڈائٹ میں شامل ہے اور سب سے اہم بات آپ خوش رہیں شگر کا علاج آج تک کوئی سینسدان کوئی ڈاکٹر تلاش نہیں کر سکا یعنی ٹریٹمنٹ کسی کے پاس بھی نہیں ہے شگر کی منیجمنٹ ہے اور اللہ تعالی کی ان نو نعمتوں میں بھی منیجمنٹ ہے اس لیے آپ پیسہ بھی بچائیے وقت بھی بچائیے دواؤں کے سائی ڈیفیکٹ سے بھی آپ محفوظ رہیے اور ان اللہ تعالی کی نو نعمتوں میں سے کسی ایک نسخے پر عمل کر کے آپ شگر کا بہترین علاج کر سکتے ہیں اور آپ کی لائف چینج ہو سکتی ہے انشاءاللہ سب سے پہلے تو سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر اسی وہ آپ پڑھئے اول آخی درودہ ابراہیمی اور تین مرتبہ روحانی علاج بھی میرے یوٹیوب پر موجود ہیں کوئی 300 علاج یوٹیوب پر آ چکے ہیں روحانیت پر تو شگر کا نو طریقہ علاج جو ہے پہلا طریقہ علاج مغس خستہ جامن دو گرام کشتہ فولاد ایک رتی ست سلجی دو رتی گڑ ماربوٹی تین گرام اور سند آدھا گرام ان تمام چیزوں کا صفوب بنا لیجئے اور نیم گرم دودھ کے ساتھ لیجئے یہ ایک دن کی خوراگ ہے کمزور مریض جو ہیں وہ آدھی خوراگ استعمال کریں یعنی ایک دن کی خوراگ جو ہے دو دن میں استعمال کریں اور آپ چاہیں تو اسی خوراگ کو دو عصے بھی کر سکتیں یعنی آدھا عصہ صبح اور آدھا عصہ شام کو لیجئے دوسرا طریقہ علاج شگر کم کرنے کا گڑ ماربوٹی دس گرام سند پانچ گرام مغس خستہ جامن دس گرام ان تینوں چیزوں کا صفوب بنا لیجئے اور تین گرام شام کو نیم گرم دودھ کے ساتھ لیجئے شگر کم کرنے کا بہترین علاج ہے شگر کا تیسرا علاج گھٹلی جامن دس گرام افیون دو گرام سفوب بنا لیجئے آدھا گرام صبح اور آدھا گرام شام کو لیجئے بہت ہی مفید ہے شگر کا چوتھا علاج افیون ایک عصہ کشتہ فولات دو عصہ اور مغس جامن چار عصہ سفوب بنا لیجئے اور تین گرام روزانہ پانی کے ساتھ لیجئے بہترین شگر کم کرنے کے لیے علاج ہے شگر کا پانچمہ علاج ایک پاؤ پانی میں دس گرام جامن کے پھول لے لیجئے اور ان کو پیس لیجئے اور استعمال کیجئے یہ ایک دن کا نسخہ ہے اس کو مستسل استعمال کیجئے شگر کا چھٹا علاج ایسے لوگ جو پیسے افورڈ نہیں کر سکتے اپنا علاج نہیں کرا سکتے تو آج آپ کو چھٹا علاج جو بتاتا ہوں بہت آسان ہے سستہ ہے گھر بیٹھے علاج کر سکتے ہیں یہ جو جامن کے پتے ہیں نا جی یہ 35 دد جامن کے پتے لے لیجئے اور ان کو کینچی سے کتر لیجئے اور 200 ایمل پانی 200 گرام ایمل پانی میں جو ہے اس کو رات کو بھگو دیجئے صبح جوش دیجئے جب آدھا پانی خوشک ہو جائے جب آدھا رہ جائے تو پھر آپ چان لیجئے تھنڈا کر لیجئے تو اس پانی کو جو ہے دن میں تین خوراک استعمال کریں یعنی اس کے تین اسے بنا لیجئے ایک اسہ صبح ایک دوپہر اور ایک شام کو استعمال کیجئے اور اس کو مستسل پھر آپ استعمال کیجئے یہ ایک دن کا میں نے نسخہ بتایا ہے شگر کا ساتمہ علاج جامن خستہ اس کی بیٹ جو ہے اس کو صفوق بنا لیجئے اور پانچ گرام صبح پانچ گرام دوپہر اور پانچ گرام شام کو استعمال کیجئے شگر کم کرنے کے لیے بہترین منیجمنٹ ہے بہترین ٹریٹمنٹ ہے شگر کا آٹھویں علاج جامن کا پانی نکال لیجئے پچیس عمل تک روزانہ جامن کا پانی استعمال کیجئے تو اس سے بھی آپ کی ڈیابٹیز کم ہوگی شگر کا نامہ علاج اور اہم علاج گری خستہ جامن گری خستہ عام گری خستہ بقائن تین چیزیں چوتھی ہے مگز بیج نیم پانچ ہے الیکی خورت اور چھٹا ہے مازو تمام چیزیں برابر وطن میں لیجئے اور پیس لیجئے صفوق بنا لیجئے تین گرام روزانہ پانی کے ساتھ لیجئے لیکن یہ ذہن میں رکھیے جو نو آپ کو میں نے علاج بتائے ہیں اس دوران میتھی اور کریلا کا استعمال نہ کیجئے کیونکہ یہ ایک دوسرے اثر کو زیل کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی چاول استعمال نہ کیجئے میٹھی چیزوں کا استعمال نہ کیجئے اور ساتھ ہی آپ بادی چیزوں کا استعمال نہ کیجئے